ایس ایس بی نے کچھ وقت کے لیے کیا ہے امتحان ملتوی ایل جی مانو سنہ کا بیان کہا جلد منقض ہوگا امتحان شفافیت ہے انتظامیہ کی ترجیح دہچت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث 47 افراد کو کیا گیا ہے برطرف جے کی ایس ایس بی کی طرف سے آئندہ امتحانات ملتوی کرنے کا خیر مقدم نیشنل کانفرنس اور بی جے پی نے کیا خیر مقدم ایپٹک کمپنی کے حوالے سے امیدواروں کی ناراضگی تھی درست جلد نئی کمپنی کو دیا جانا چاہیے ٹینڈر جمعہ میں ایس ایس بی امیدواروں کے گروپ کا احتجاجی مظاہرہ انتحان ملتوی کرنے کے فیصلے کی مخالفت وقت پر انتحانی عمل کو مکمل کرنے اور سیلیکشن لسٹ جاری کرنے کا مطالبہ نئی تعلیمی پولیسی طلبہ کو ہر شعبے میں آگے بڑھنے کا فراہم کر رہی ہے موقع کشمیر میں عام لوگ اور تاجر سائبر جرائم کا شکار سائبر مجرم سیکیورٹی فورسز کے روپ میں انجام دے رہے ہیں جرائم سائبر پولیس متاثرین کی مدد کرنے کے لیے کر رہی ہے مناسب اقدامات لوگوں کو اس طرح کی افراد سے محتاط رہنے کا مشورہ سویابک کی تیس سالہ خاتون کے قاتل کے خلاف بڑھگان کے مختلف علاقوں میں دکانے بند متاثرہ خاندان کے ساتھ کی جا رہی ہے اظہار ایک جہتی بند کے باوجود ٹریفک کی نقل و حمل جاری ملزم کو سخت سزا دینے کا کیا جا رہا ہے مطالبہ مکشمیر کی اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈر کر رہے ہیں دہلی کا دورہ قومی و علاقائی پارٹیوں کے لیڈروں سے کریں گے ملاقات ریاست کا درجہ باپس دینے پروپٹی ٹیکس اور بیروزگاری پر کریں گے بعد کانگریس لیڈر رمن بھلا کا بیان شمالی ہند میں این ایچ تری این ٹو وائرس کا مسلسل بڑھ رہا ہے خوف حالیہ دنوں وادی میں وائرس انفیکشن کے کیسز میں ہوا اضافہ کرونا گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کا ماہری نے دیا عوام کو مشورہ ہنگاوی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسپتال اور عملہ تیار زمہ پارک بنا جنگ کا میدان پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان میں پرت تشد جھڑپیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں ناقابل زمانت وارن منسوقی کی درخواست نمٹا دی پاکستان کے سابق وزیراعظم امران خان کو ٹرائل کورٹ سے روجو کرنے کا حکم موسیقی